موسیقی شہرِ گل میں مصلادار بارش سے جلتل نجیبی علاقوں میں پانی نے ڈیرے جمالی کے موسم خوشگوار مگر شہری خوب ہوئے خار تیز برکہ نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا کئی مقامات پر دو فٹ سے زائد پانی کھڑا رہا اندرون اور بیرونش شہر ہر جگہ پانی ہی پانی بارش کا سلسلہ آج رات تک ختم ہو جائے گا محکمہ موسم یاد بارش سے سٹیشن کی اطراف وصن پورا اور لکشمی دریا بن گئے بوانڈ برت روڈ ارامک بال روڈ اور کوئنز روڈ ڈوب گئی مزنگ چونگی جیل روڈ لارنس روڈ پر پانی کا راج لائل مال لٹن روڈ ناب روڈ بھی پانی کے آگے بے بس ہو گئے فیروزپورڈ روڈ وحدت روڈ سمنہ باد میں بھی پانی منصورہ اکبال ٹاؤن جوہر ٹاؤن کی سڑکے بھی پانی کی تاب نہ لاسکیں چھما چھم بارش سے بیشتر سڑکے تالاب میں تبدیل شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پانی میں بند مرد، قواتین اور بچے سب پریشانی سے دو چار موٹر سائیکل والے پانی میں پیدل چلتے رہے گاڑیوں کو دھکے رگائے جاتے رہے کئی مقامات پر ٹرافک کی روانی بھی بری طرح متاثر ٹرافک میں ایک ایمبولنس بھی بھنس گئی ادرون اور بیرون ملک متعدد پروازیں تاخیر کا شکار بارش نے لیسکو کی کارکردگی کا پور کھول دیا پچاس ایزائید فیڈر سٹریپ، تین تیس بہال سترہ تحال بند، کئی علاقوں سے بجلی غائب، ائرپورٹ انتظامیہ نے وارننگ جاری کر دی، تمام ایٹی آر تیاروں کے اور لینڈنگ اور ٹیک آف سے قبل کنٹرول ٹاور سے رابطے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹری کے پروفیسر کی کتاب میں پاکستان کا متنازع نقشہ شایا ڈاکٹر رانہ اجاز نے صفحہ 152 پر بلدستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا صفحہ 156 پر پاکستانی نقشے سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کا حصہ غائب صفحہ 51 کے نقشے پر مقبوضہ کشمیر متنازع علاقہ ظاہر نہیں کیا صفحات 28, 14, 9 اور 33 پر نقشے میں مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا سی پیک پر لکھی کتاب جام پنجاب کے پریس سے شایع ہوئی یونیورسٹی انتظامیہ کو نوٹس خلط نقشوں کی اشراق کی تحقیقات کرانے کا حکم مورڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے اشراس کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید توصیف شاہ کو ڈانٹ پلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھیں ماضی کی طرح خط تعلق خط نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی ایک سو چونون میں فال رہنے کی تنبیہ منع کیا تھا پھر بھی آپ نے ان ایکشن لڑا حمزہ شہباز توصیف شاہ پر بھی برہم اقتدار جانے کے غم سے خادمِ عالی حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربو بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے خربو ضائع کیے سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی پی ٹی آئی کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیر عالی کی گاڑی بھی روپ جائے گی وزیر عالی پنجاب اسمان بزار کی نئی ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیر عالی اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائٹ پر روپ دی جائیں گی ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیر عالی پنجاب ایم آلم روٹ پر پلازے میں آتے زد کی ابتدائی ریپورٹ جاری آگ میزونیٹ پلوٹ پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اقراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تنتالیس افراد کو باہفاظت پلازے سے نکالا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیرے علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث جانبہ حق ہوا ابتدائی ریپورٹ مشن بیوٹیفل مال روڈ اور ہال روڈ چھٹی کے روز بھی انتظامیہ انیکشن میٹروپولیٹن کارپوریشن اور زلہ انتظامیہ کا ہال روڈ پر مشتر کا آپریشن جہازی سائز کے سائن بورڈز اتارے کہے غیر قانونی مزوہ قانون میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مقروح کاروبار فوڈ آتھارٹی کے بقر منڈی علامہ اقبال ٹاؤن اور جنڈری روڈ میں چھاپے تین مزوہ قانون سی چھتیس سو کلو مزرے صحت گوشت قبضے میں لے لیا نصیر آباد میں محفلے میلات کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا چھے افراد نے آصف نامی شخص کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نے کاروائی کے لیے تھانے میں درخواست دے دی سندر میں تیز افتار بس کی گھدہ گھاڑی کو ٹکر سبزی فروت کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جان بہت لواہیکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹار جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جیم دیگر صوبوں میں تبادلوں کا ڈر پنجاب پولیس کے افسران سفارشے کروانے لگے گریڈ 18 سے 21 کے 90 افسران کی لسٹیں پنجاب نے وفاق کو بھیجوا دی دس سال سے زائد کا عرصہ پنجاب میں رہنے والوں کو صوبہ بدر کرنے کی تیاریاں پنجاب ریونیو ایتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آرے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کیٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھی ہسپتال ٹال فری کال سرویس عوامی شکایات کیلئے اس کا آغاز کر دیا گیا شہری ہسپتال کی ایمرجنسی میں شکایات کیلئے مفت کال کر سکیں گے سبائی وزیر یاسمین راشد نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں عوام کا اعتماد بڑھانے کیلئے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کرو گی تعلیمی میدان میں لڑکیوں نے لڑکوں کو مات دے دی پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی ایس سی کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا بی اے بی ایس سی کی چھے بے سے پانچ پوزیشنز لڑکیوں نے حاصل کی سات سو بارہ نمبر حاصل کرنے والے محمد عمر علی کی بی ایس سی میں پہلی پوزیشن سات سو گیارہ نمبر لینے والی صدرہ خان کی بی ایس سی میں دوسری پوزیشن چھے سو نینانوے نمبر لینے والی رکسانہ نظیر کی بی ایس سی میں تیسری پوزیشن پنجاب یونیورسٹی کل ریزلٹ کا اعلان کرے گی نفسیاتی بیماریاں صحت من زدگی گزارنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ٹیک کلپ کی جانب سے ڈپریشن کے صدباب کی حوالے سے سیمینار کنگ ایڈویٹ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آفتاک کا خطاب محرم الحرام میں فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا آزم پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں رضاکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹس ویپن ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ بلوکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیہ آتف اسلم کی چیف جسس ساکیب نصار سے ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے پچیس لاکھ کا اتیہ دیا یونیک گرلز ہائی سکول کے ذریع تمام طالبات کے عزاز میں فیر ویل پارٹی طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے اور گبرو جوان پھرتی لے جسم کمال داؤ پیچ دروہ والا میں چاندہ کبڑی کے دلچسپ مقابلے شائکین کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے موسیقی